جمعو باسیو میری طرف سے آپ کو نمسکار میں ہوں ڈاکٹر بارتوشن گپتہ ایکس پرفیسر انڈ ہیڈ ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن انڈکس انٹرالوجی گورنمنٹ میڈیکل کاللیج جمعو اس وقت جبکہ پوری دنیا کرونا وائرس کے چپیٹ میں آ چکی ہے تو میں نے سوچا کہ اپنے جمعو باسیو کو اس کے بارے میں گیان کرواؤں اس کے بارے میں کافی ساری اخوائے ہیں اور کافی ساری لوگوں کو چندائے ہیں اس کو دور کرنے کی میری پوری کوشش ہوگی تو میں آپ کو کرونا وائرس کے بارے میں بتاؤں گا اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس بتاؤں گا اور اس کے بارے میں ہمیں کیا کرنا ہے کیسے پرکاشن لینی ہے کیسے اپنے آپ کو بچانا ہے کیسے کمیونٹی سپریٹ کو روکنا ہے اس کے بارے میں آپ کو گیان دوں گا کرونا وائرس ایک لارج فیملی آف وائرسیس ہے جو کی ایک ریسپریٹری علنیس کرتی ہیں یہ جو علنیس ہے it can range from common cold to a severe ریسپریٹری علنیس جیسے کہ دو ہزار تین میں ایک سنگاپور میں اپیڈیمک ہوا تھا جس کا نام تھا سویر ایکیوٹ ریسپریٹری سنڈروم ایسے ہی ایک میڈلیسٹ میں ہوا تھا تو اس کا نام تھا میڈلیسٹ ریسپریٹری سنڈروم یہ جو پریزنٹ اپیڈیمک ہے جس کو ہم بولتے ہیں کوویڈ نائنٹین یہ ایک ریسنلی ڈسکورڈ کرونا وائرس سے ہوا ہے جو کی بوہان میں شروع ہوا تھا جو چینہ کا حصہ ہے دسمبر 2019 میں تو اس کا نام رکھا گیا ہے کوویڈ نائنٹین کرونا وائرس ڈزیز 2019 وہان میں شروع ہوئی تھی لیکن وہاں سے فیلتے فیلتے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے آئی ہے اب اس کے میں بتاؤں گا کہ لکشن کیا ہیں جو سیمٹم کیا ہیں موسٹلی پیشنس کو بخار ہوتا ہے جو کی لوگ ریڈ ہوتا ہے اور تکاوٹ ہوتی ہے جسم ٹوپتا ہے خانسی ہوتی ہے موسٹلی ڈائی کف ہوتی ہے بٹ کئی ایک کچھ ایک پیشنس کو ساتھ ساتھ میں بلگم بھی ہوسکتی ہے ساتھ میں اور نیزل سرفینیس رہتی ہے نیزل کنجشن کافی رہتی ہے ناک بند رہتا ہے اور کچھ ایک پیشنس کو کوئی ڈائریہ بھی ہوتا ہے عام لوگوں میں فیلنگ ہے کہ ایک بار کوویڈ نائنٹین سے انفیکشن ہو گیا تو شاید ڈیتھ ہو جائے گی ایسا نہیں ہے ایٹی پرسنٹ میں یہ انفیکشن جو ہے وہ لوگ ریڈ ہوتا ہے سمٹم منیمل ہوتے ہیں اور ریکووری جو ہے جو ہے جیٹ آرموز کمپلیٹ کوئی دس سے پندر پرسنٹ پیشنس ہیں جس میں یہ ڈیزیز کا جب کورس ہے کافی سیر ہوتا ہے اور یہر کیسے کچھ which are serious کیسے، یہ رہی کیسے کچھ رکوہی کرسکت ہو جائے اور یہ کیسے کچھ رکوہی کرویڈ ہوتی ہیں کرنے میں ہے سپر لوگوں کی وار ایسا توی موڈی ایسی جن لوگوں کی عمر ستر سال سے زیادہ ہے is more than 70 years of age comorbid conditions like persons suffering from dietries, patients suffering from hypertension, cardiac illness, patients suffering from different cancers those patients who are taking immunosuppressives therapies جیسے cancer کے لئے دونیے لیتے ہیں جا کئی دوت patients who are receiving steroids ان میں اس بماری کا جو پرواو ہے جیدہ ہوتا ہے disease کافی sphere ہو سکتی ہے اور life کو کافی risk ہوتا ہے اس epidemic کا global data یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ risk sectors ہو تو mortality جو ہے یہ کوئی 10 سے 15% تک ہوتی ہے ابھی آپ نے میڈیا سے بھی سنو ہوگا کوئی چینل سے بھی سنو ہوگا کہ ایک 103 سال کا آدمی تھا وہ بلکل اس بماری سے پیڑے تھا بلکل بات گیا ابھی دو دن پہلے ایک لیڈی ڈسچار تھی جس کی ایز نبے سال تھی سو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی 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 ماری کنڈیشن ہے تو اس میں mortality جیدہ ہے اور لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ it is 100% it is around 15% یہ بماری فیلتھیک ایسے ہے دیکھیں بسیکلی اس کا droplet infection ہوتا ہے جیسے آپ خانسی کرتے ہو شینک مارتے ہو جیسے سنیزن جا کوئی سپوز آپ جوڑ سے بولتے ہو تو یہ جو air droplets ہیں they can go to infect other persons who are sitting around you نمبر ون نمبر ٹو contact with surfaces وائرس انفیکٹیڈ سرسسس کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہو اور وہی ہاتھ آپ کو لگاتے ہو یا ناپ کو لگاتے ہو یا موہ کو لگاتے ہو تو یہ وائرس آپ کے اندر چلے جاتی ہے اور آپ کو جا کے انفیکٹ کرتی ہے کچھ لوگوں کو سمٹم جیدہ نہیں ہوتے جو منیمال سمٹم ہوتے ہیں کیا وہ بھوماری کو سپرائٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھا گیا ہے جو ڈبلی ایچو کی سٹیڈیز سے کہ کمپیرٹیو لی اس میں ٹرانسپیشن کم ہوتا ہے وہ لوگوں میں وائرل لوڈ کم ہوتا ہے اور ٹرانسپیشن وائرس کا کم ہوتا ہے کئی ایسے مریج ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ ریڈ سمٹم دوتے ہیں جیسے مائل فیور ہوا جب مائل کف ہوئی لیکن پٹیکلرلی ارلی سٹیز او دیزیز ان کا پوٹینچل ٹو سپلیٹ دیزیز بیری ہائی بکاز جو سفر کر رہا ہے اس کو پتا ہے کہ میرے کو مائل دیزیز ہے وہ دیان نہیں دے رہا دوسرا پاس میں بیٹھا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ اس کو کوئی چھوٹی سی خانسی ہو رہی ہے اور خانسی باؤں ایک اہم چیز لیتے ہیں تو خوشتا ہے وہ کوویٹ سے نائنٹی سے سفر کر رہا ہو ایسے لوگ بمائری کو کمیونٹی میں اچھی طرح فیلا سکتے ہیں جو کہ سمٹم منیمل ہیں لیکن پوٹینچل کافی زیادہ سپرڈ کرنے کے لیے کیا یہ بمائری فکورل روٹ سے بھی فیلتی ہے جاسمین کہ جیسے آپ واشروم یوز کرتے ہو سیم واشروم کوٹیشن یوز کر رہا تو کمن واشروم شیرنگ سے جو ہماری فیلتی ہے آج تو یہ ہمارے پاس ڈاٹا ہے کہ اس کی فکورل ٹرانسمیشن ہے لیکن جو سٹڈیز ہیں ان میں سے اس روٹ سے جو فکل روٹ سے سپریڈر کا کوئی ہمارے پاس ایویڈنس نہیں ہے کئی لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ نون ویجیٹیرین آئیٹم کھانے سے یہ ہماری فیلتی ہے دیکھیں کوئی ہمارے پاس سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے لیکن پروپرلی کوکٹ نون ویجیٹیرین فوڈ چاہے موٹن ہو چاہے چکن ہو چاہے فیش ہو تو اس سے یہ دیکھا گیا کہ یہ بمہاری نہیں فیلتی ہے پر پروائیڈ ایویڈ کوکٹ گیل دوسرا دیکھا گیا کہ ٹیمپریچر یعنی کی تاپ من کا اس ویرس پر کیا ایفیکٹ ہے شروع شروع میں یہ بلائی آتا تھا کہ اگر یہ ویرس ٹونٹی سیلسر کے اوپر سروائیڈ نہیں کرتی لیکن یہ بھی دیکھا گیا کہ ہم دیکھیں انڈیا میں ممبئی میں اس ٹیمپریچر سرٹی سرٹی سیونٹی سیونٹی سنگاپور میں ٹیمپریچر پر سرٹی فور سرٹی سکس چل رہا اور وہاں پر کافی ہمیڈیٹی ہے آسٹریلیا میں سمر سیزن چل رہا لیکن کیسی وہاں پر بھی کافی زیادہ ہو رہے ہیں تو اب یہ کلیر نہیں ہے کہ اس کا ٹیمپریچر کا اس پر یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ وائرس ہائر ٹیمپریچر جانے کہ مور دن فورٹی فائیو ڈگری پر سروائیب نہیں کرے اب میں پروٹیکٹی میجرز کے بارے میں بولوں گا سب سے امپورٹنٹ ہے جس کو میں کہوں گا نمبر 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 تھرو کلیننگ آف ہینڈ ہاتھوں کی صفائی آلکول بیسٹ سینٹائزر یہاں کی آلکول کی ماترہ کم سے کم 60% ہونی چاہیے 60% سے اوپری ہو 60% سے کم نہیں ہونی چاہیے اور اور تھرو مانتین ایسل کا موسیقی کو موسیقی کے موسیقی موسیقی ایسل ہونی موسیقی کنیز چاہیے ہمیں ڈیسل موسیقی کی جب بی ام خانسی ہو جا تو بینڈ ٹلبو سے اپنے ناک کو کور کر لیجئے یا کوئی ٹیشو یوز کر لیجئے آپ کے آس پاس میں جو لوگ ہیں ان کو بھی یہ اس چیز کا پارم کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی خانسی آئے یا کوئی سنیزنگ ہو تو جا تو بینڈ ٹلبو آگے کر لیں تو جا کوئی ٹیشو یوز کر لیں اور ٹیشو کا امیڈیٹلی پرپر ڈسپوزل کریں اس کو کئی بار کہتے ہیں کی فلو اٹیکیٹس اور ریسپریٹری ہائیجن جب بھی کسی کو فلو ہو تو ایک تو جا تو ماسک ڈال لو یا تو کوئی بینڈ ٹلبو سے آپ آگے کر لو جب بھی آپ کوئی شنگ مارتے ہو اور تھرڈ سب سے امپارڈنٹ چیز ہے کہ ٹیشو کو یوز کرو ٹیشو پیپر کو یوز کرو اور اس ٹیشو پیپر کا پرپر ڈسپوزل کرو اگر آپ ٹھیک نہیں محسوس کر رہے ہو اگر آپ کی خاص سمٹم زیادہ نہیں ہے کھالی باڈی ایکس ہیں کوئی فیور نہیں ہے مائل تھروٹ ایڈیٹیشن ہے تو گھر میں رہیے اور اپنا جیان رکھئے پانی کھوڑ پیٹی ہے اور اپنی جو ہے پلو اٹیکیٹس کو حضر کریے لیکن ساس میں اگر آپ کو فیور ہے کف ہے اور ایسریٹی ڈسٹ ہے امیڈیٹلی آپ میڈیکل ایڈوائیز لیجئے اور ہاسپیٹل کو کونٹیکٹ کریے دیگنیٹر سینٹر کو کونٹیکٹ کیجئے کیونکہ کہ اس سٹیز پہ ہاسپیٹلائزیشن جو ہے وہ جیلوری ہے انڈسیسری ٹریل کو آبائیڈ کریے پٹیکلوری ایلڈرلی پیپل اور پرسن سفریم پر کون ماربیڈ کنڈیشن لائک ڈائپٹیز ہائپوٹینشن کینسر پیشنٹ 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 آن امیونس پیشن اور پیشنٹ ٹیکنگ سٹی ریٹس انڈسیسری ٹریل کو آبائیڈ کرنا چاہیے کیونکہ ٹریل کے دوران آپ کو خطرہ ہے کہ کسی ٹیم آپ کو ڈرامپلیٹ انفیکشن ہو گیا تو وہ ایک سیئر فارم میں ہوگا جیسے میں نے شروع شروع میں بولا ہے کہ کرونا جو ہے پٹیکلوری ان دیس سبسکٹ آف پیشنٹس ایٹ ٹیکس ای ہیوی ٹوڈ او ٹا بیو ان چیزوں کو آپ ابضرب کریے اور اس سے کافی حد تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سوسائیٹی کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں آپ کو آوائیڈ کرنی ہے میں ان کو کہوں گا ایک تو سموکنگ آوائیڈ کرنی چاہیے اگر کوئی سموکر ہے تو اس کو کٹ ڈون کرنا چاہیے سموکنگ کو کیونکہ اس وائرس کا جیدہ جو اثر ہے ریسپریٹی سسٹم پہ ہوتا ہے اور سموکر میں اس پماری کا اثر تھوڑا جیدہ ہی ہوتا ہے اور جو نمونیاں ہوتے ہیں جو ریلیٹی ٹو کووڈ نائنٹنگ انسیسری انٹی بائیٹیس نہیں لینی چاہیے انفیکٹ میں کہوں گا کہ انٹی بائیٹیس آوائیڈ کرنی چاہیے جب بھی کبھی کوئی اپنے انٹی بائیٹیس لینی ہے تو آپ کو ہمیشہ کوئی میڈیکل پرکٹیشنر ڈاکٹر کو کنسر کریے ڈاکٹر ریسائیڈ کرے گا کہ آپ کو انٹی بائیٹی کی ضرورت ہے یا نہیں ہے ملٹیپل ماسک نہیں ڈالنے چاہیے اب میں ایک سب سے بڑا سوال ہے کی ماسک کب ڈالنے چاہیے کیوں ڈالنے چاہیے کیسے ڈالنے چاہیے ایک تو میں یہ کہوں گا کی جو ماسک کا یوز ہے سب سے جیزہ کن کے لیے جروری ہے ایک تو ہیلس کیئر ورکرز سیکنڈی اٹینڈنٹس آف پیشنٹ سفرنگ فرم کووڈ نائنٹین انفیکشن تو تیسرا جو میڈیکل سراف ہے آپ کا جیسے نرسیز پیر میڈیکل سراف داکٹرز ہوا ڈالنگ فرمز پیشنٹ آر ہو آر این ان دوز باری مور ریزی پیشنٹ سر اندرگوئی ورنٹی بکاز کوریٹین جو ہو رہا ہے پتہ نہیں ان میں سے کون سا پیشنٹ پاستیب نکلائے ٹو جو موسک یہ پس پریفرنس ہے ہیلس کیر ورکرز دن دوز پرسن گیز ان سینٹیشن ان کے لیے برہ جروری ہے تیسرا میں یہ اڈوائز کروں گا کہ جو ہمارے جیسے کسٹم ہے انڈین کسٹم ہے کہ نمسکار کرنا ہینڈ شیکنگ آوائیڈ کرنی چاہیے بکاؤز کہ اس میں دیکھا گیا ہے کہ یہ جو انفیکشن ہے جو وائرس ہے ہینڈ کی کنٹیمنیشن بہت زیادہ ہوتی ہے انفیکشن میں بکاؤز کی نیزل سکریشنز مول سکریشن آئی سکریشن ہاتھ ہی بار بار ان جگہوں پہ لگتا ہے اور ہاتھ کنٹیمنیشن ہو جاتا ہے تو ہاتھ سے یہ انفیکشن جو ہے دوسرے کو چلا جاتا ہے اور دوسرا آدمی میں ایک بر چلے جائے تو ایسا یہ انفیکشن ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو ایسے فیلتا ہے کافی سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ گرم پانی پینے سے اس کا کوئی فرق پڑتا ہے تو میرا اپیننج ہے کہ کوئی سینٹیفک ڈاٹا نہیں ہے کہ گرم پانی پینے سے اس انفیکشن کا جو ہے ایفیکٹ کم ہوتا ہے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ جیسے آپ سینٹیزر یوز کرتے ہو سکی پرسنٹ الکول سے سکی پرسنٹ اور مور اس میں الکول ہوتا ہے تو الکول انٹیک، الکول کنمچن، دوزیٹ ریجوز تیچنسی آف انفیکشن؟ اگر آپ ساتھ میں ایک خطرہ ہی مانا جاتا ہے کیوں کہ اس وائرس کا افیکٹ ملٹی سسٹم پہ ہوتا ہے جس میں کی لیور انوالمنٹ بھی ہوتی ہے اس وائرل انفیکشن میں اگر آپ ساتھ میں اکول کا سیبن کرتے ہو تو یہ اور بھی برا اثر کرتا ہے ڈائیٹ کیسی چاہیے ایک تو میں نے کہا کہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے آپ ڈائیٹ نورمل ڈائیٹ لیجئے ہائی پروٹین ڈائیٹ لیجئے اس میں آپ ایک بھی لے سکتے ہیں اور میں یہ ایک اروائز کروں گا کہ ہمارے کئی گرامی نلزاکوں میں کچھاں ڈالے لیتے ہیں کرتے ہیں اگر سکتے ہیں اسے اگر ہوتاniejsze اور وائلی پروٹین ہ چھوڈ سے برا کرتا ہے کوئی رسٹرکشن نہیں ہے پروپرلی preparation انوالورککٹ کسی کو تیسرا آپ ڈائیٹ لیجئے جس میں اور فریش ویجتیبل اور فریش فروٹس کا لیجئے اب آپ کو یہ ہے کہ جسی آپ گھئیٹیبل کروپر لیتے ہو اور وہ گھے 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 کروپر جیسے جو دینے والا آپ کو دیتا ہے تو شاید وہ contaminated نہ ہو تو میری suggestion یہ ہے کہ جب بھی آپ گھر میں بیٹیبل لاتے ہو اس کو ایک گھرم پانی سے آپ چار پانچ بار واشنگ کریے اور اس کے بعد آپ کو وائل پانی سے اس کو نکال لیجئے پھر اس کے بعد کوکنگ کر لیجئے اس سے جو وائرس ہے جو وائرس ختم ہو جاتا ہے وائرس مر جاتا ہے اس دور میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے لوگ جبکہ لاکڈون ہے جو گورمنٹ نے لہو کیا ہے ای تینک کہ کمیونٹی سپریڈ کو روکنے کے لیے کہ لاکڈون بہت جروری تھا وہ گورمنٹ آف انڈیا کا بڑا بولڈ سٹیپ تھا اور اس سٹیپ کے ایون ورلڈ ہیلس آرگنیزیشن نے بھی پرشنسہ کی ہے لاکڈون سے جو سب سے بڑا ایڈونٹیز ہے کہ کمیونٹی سپریڈ ایک وار یہ انفیکشن کمیونٹی میں چلا جائے تو یہ آپ دیکھئے کہ دو ملٹیپلائی بے دو چار چار سے چار کو ملٹیپلائی کرو سولہ سے سولہ کو ملٹیپلائی کرو پھر جیسے نمبر ایڈ کی جو وائرس کی جو انکریز ہے جیسے جیمیٹک انکریز نمبر ایڈ اور ایسے ہی جو اس کے جو کانٹیکٹ سپریڈنگ ہوتی ہے وہ ایک آپ کی طرح فیلتی ہے اور اگر یہ چرو ہو جائے جیسے کی اٹلی میں لنبادی میں ہوا ایسے ہی امریکہ میں نیو یارک میں چل رہا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے کسی بھی دنیا کی سب سے ڈورٹ کنٹری میں بھی اتنے سادھ نہیں ہیں جو اتنی پپولیشن کو اتنے لوگوں کو سنبھال سکیں اتنے لوگوں کے لیے سپورٹ دے سکیں اتنے لوگوں کے لیے میڈیکل سپورٹ ارگنیز کر سکیں تو اس لیے گورنمنٹ آف انڈیا کا جو سٹپ تھا جو سٹپ لیا گورنمنٹ آف انڈیا نے لاکڈون کا ای تنک کہ اس لیے بہر 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 سٹپ تو کنٹین دے کمیونٹی سپریڈنگ یہ بڑا امپارٹنٹ ہے اس میں لوگوں کو گورنمنٹ نے ایک سو چیتالیس دفع بھی لگائی کرفل ایک سٹیشن بھی لگائی اور اور لوگوں کو یہ بہر بہر ڈیفرنٹ میڈیا سے پرنٹ میڈیا ٹیلیویجن میڈیا اور ہر تریقے سے سمجھایا کہ اپنے گھروں میں رہو گھر کے اندر بیٹھو کوئی بمار ہے تو سوچت کرو ہیلتھے تارٹی کو اگر کوئی ہیلتھی ہو تو گھر میں بیٹھئے آپس میں بیٹھئے don't cross the walls of the house اور stay indoors اس سے کیا ہے کہ جو کمیونٹی سپریڈ رکھ جائے گا بڑھ جاتا ہے تو ایک بڑھ جائیں گے اور آپ کوویڈ نائنٹین سے فری ہونے کے چانسز جو ہیں کافی بڑھ جائے گے ایک چیزہ اور دیکھی گئی ہے اس دوران کی جب یہ لاکڈاون ہوا تو کافی سارے لوگ جن کو گھر میں بیٹھنے کی عادت نہیں تھی وہ فیمبلیز کے ساتھ اتنے دنوں سے چار دیواری کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنے فیمبلی سجنوں کے ساتھ ٹائم پاس کر رہے ہیں اس میں کوئی تکاور بھی آ جاتی ہے میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگوں کو انگزائٹی بکاؤز آف میڈیا سے ڈیفرنٹ ایجنسی سے سنتے ہو کہ یہ ہو رہا ہے اتنے لوگ مر رہے ہیں اٹلی میں آج ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے سپین میں اتنے لوگ مر گئے امریکہ میں آئے ہزار سے زیادہ لوگ مر گئے تو وہ ایک انگزائٹی ایز ویلہ ایز ڈیپریشن کی سٹیٹ پیدا کر دیتی ہے تو وہ اس میں یہ ایڈوائز ہے کہ آپ اکیلے مت بیٹھئے اپنے پریوار سجنوں کے ساتھ بیٹھئے آپ اس طرف فاتو دیان نہیں دیدیے اور یہ جو پرکاشن جو بار بار گورنمنٹ کہتی ہے جو ایجنسیز کہتی ہیں جو میڈیکل ایڈوائز اس کو آپ فالو کریے اور پریوار کے ساتھ اس کو یہ سمجھے کہ یہ آپ اس کے پریوار آپ کو چانس مل رہا ہے کہ پریوار کے ساتھ سمجھ بیٹھانے کا آپ گیمز کھیلیے آپ ٹیڈ میل کریے آپ اپنے آپ کو ایکسرسائز کریے آپ وارس اپ سوشل میڈیا پہ آپ ایکٹیو ہو جائیے تو یہ سب چیزیں آپ کو ڈیپریشن سے انگزائٹی سے دور رکھیں گی اور آپ کو یہ جو وقت ہے جو لاب ڈون کا پیرڈ ہے اس کو بتانے میں آپ کو کافی اچھا لگے گا آپ جن دوستوں کے ساتھ کئی سرلوم بات نہیں کی آپ ان کے ساتھ وارس اپ کریے ٹیلی فون پر بات کریے ویڈیو کانفرنسی کریے یہی ہم لوگ کر رہے ہیں اور ہمیں ٹائم پاس ہوتے پتہ نہیں لگتا ہے آپ پڑائی کی طرف دیان دیجئے اگر آپ رائٹر ہیں تو آپ آرٹیکلز لکھئے اگر آپ کوئی میں تو کہتا میں ڈاکٹر ہوں تو میرے کو ان دنوں میں نے گاہیڈ کیا پیپر پبلیشنگ کے لیے کہ میں پیپر کیسے پبلیش کرنا ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے آپ اپنا quality ٹائم اس ٹائم کو آپ quality ٹائم سمجھ کے بتائیے تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کو انزائیٹی اور ڈپریشن کے چانسز ہیں شوٹے گھر میں تو کسی بچے کو خانسی بخار ہو جاتا تو اس کو کیا کرنا ہے اب یہ ہے کہ اس کو جو پرکاشن ہے تو سیم ہی لینی ہے اب بچے کو کوئی تین سال کا بچہ اس کو ماسک باندھنا بڑا آسان کام نہیں ہے لیکن اس فر ایس پاسیبل کے لائک اس کے نامل دینی چاہیے اگر کوئی جیدہ ریسپیریٹی پرولم ہو تو پھر ہسپیٹلائز کرنا چاہیے پرگنل لیڈیز کے لیے ایک ان کو یہ ہوگا کہ اس حالات میں پرگننسی پر کیا اثر ہوتا ہے یہ وائرس جو ہے اس کی ٹرانک پلار سینٹل ٹرانسفر نہیں ہوتی ہے تو تھرڈ ریمیسٹر میں تو بلکل رسک نہیں ہے تو سیکنڈ ٹرائی میسٹر میں کھانسی ہو رہا ہے تو اس کا جیسے پروٹوکال کو فالو کرنا چاہیے اگر سپوز کوئی ریسپیریٹری پرولم ہو رہی ہے تو پریگننسی اور نون پریگننٹ کو ویسے ہی ٹریٹمنٹ چلے گا جیسے کی ایک نون پریگننٹ لیڈی کو چلتا ہے سیکنڈ جو ایک میڈیسن ہے جس نام ہے ہیڈر آکسی کلوروکین اور کلوروکین فاسپیڈ دونوں لگ لگ ہیں ہیڈر آکسی کلوروکین کلوروکین فاسپیڈ کئی سارٹ ہے کہ ان کا کیا رول ہے اب دیکھئے جو انڈین کونسل آف میڈیکل ڈیسرچ نے اپنی گائیڈ لینڈ دی ہے کہ جو ڈاکٹر ہیں جو ہیل پروفیشنل ہیں جو کو بیٹ پوزیٹیو کیسی کو ڈیل کر رہے ہیں یا کوئی جو کونٹیکٹ ہیں جیسے کوئی فیملی میمبر ہے تو جو اس کے کونٹیکٹ میں ہیں سکتے ہو تو پیشنٹ کو ایکٹیو ڈیزیز ہے تو اس میں بھی اس کا رول ہے بٹ آم جنتہ کے لیے اس کوئی رول نہیں پایا گیا ہے کئی دونجیں اس فیز میں ٹرائی کی گئی ہیں جیسے کئی ایڈ کے لیے ڈرگ ریٹو نو لپی نو ڈرگ ڈرگ بیولوجیکل ہے جو ٹرائی کیے گئے ہے ایج ون ڈرگ کے اس میں اس ریٹو بھی ٹرائی کی گئی ہے اس میں تو لیکن ان کا جو رول ہے کوئی ڈیفنیٹیو رول ابھی تک ہمارے پاس جب ڈیو اچو کی طرف سے جب کوئی گائی لین نہیں آئی ہے کہ یہ یہ ہو سکے گی ڈرگ کا ڈیفنیٹیو رول ہے اس وائرس کے لیے اب یہ ایک نئی سٹیڈی آئی ہے ان فیکٹ میٹر نیلسس آیا کہ اس سیریہ میں ہمارے جو ایشہ میں پرٹیکلر سو ایشہ میں اس کی جو ریسی کوٹس اس وائرس کا کم ہے تو اس میں ہمارے بارد برچ میں 97 98 پرسن کو بی سی جی لگ جاتا ہے تو پاسی بلی آئی تنک ایف دیت سو دیت گود فر انڈیا کانٹی لیک انڈیا اب کئی ایسی اور میڈیس جیسے ایمیون موسٹر گا ویٹیمن ڈ ویٹیمن سی زنگ ہے تو ان کا کوئی ڈیڈیکٹ رو تو نہیں ہے بٹ ایل ایمیون موسٹر تو یہ لینے چاہیے میں بھی کہ جیسے کئی ٹیبلٹ جس میں زنگ ہوتا ہے ویٹیمن سی کی ٹیبلٹ ہوتی ہیں ویٹیمن سی ڈائیٹ میں جیسے سی ٹیرس فورٹ میں کافی زیادہ ہوتا ہے اس کو لینے میں کوئی ہوتا ہے لینا چاہیے ہرڈیشن اچھی رکھنی چاہیے اور ایک بھی کچھ ڈرگ ہیں یہ تو میڈیکل پروفیشن کے لیے جیزا جب روی ہے پر فرم میں بولوں گا جیسے اس کہتے ہیں تو جو لیتے ہیں اس میں کووید نینٹین کا ایفیکٹ کم ہے اور ایک میڈیسن ہے اس کو آئیور میکٹن کہتے ہیں تو آئیور میکٹن ابھی کچھ ایک سٹیڈیز آئی کیونکہ یہ وائرس جس کا گیانی ہمیں دسمبر میں ہوا دسمبر کے بات ہوا تو لانگ ٹرم ٹرائل ہمارے پاس نہیں ہے پر یہ دیکھا گیا کہ آئیور میکٹن کو جس جو بھی ٹرائل چھوٹے ٹرائل دس پندر پیشن بیس پیشن میں ٹرائل کیے گیا ہے کہ یہ ڈرگ جو ہے وائرس کلیرنس میں ہلپ کرتی ہے اور وائرس کو بریفلی میرے جمہور باسیو میں آپ کو افغط کرونا چاہتا تھا کرونا وائرس کے بارے میں میرے کو ایسے لگ رہا کہ اس یہ ٹاک سننے کے بعد آپ کو اس وائرس کے بارے میں گیان ہوا ہوگا اور کافی سارے برم جو ہیں آپ کے مائن میں دماغ میں دور ہوئے ہوگے اگر کسی چیز کی کوئی شنکہ ہے کوئی پوچھ نہ ہے تو میں آویلیبل ہوں آپ میرے کو پوچھ سکتے ہو میں بالکل جمہور شیئر کے بیچ میں ہوں شاصر نظر میں ہوں اور آپ کوئی بھی سجن کوئی میرے سے کوئی تو اس کو کلیر کر سکتا ہے لاؤسلی میں ایک میسیج دینا چاہوں گا جو بارو سرکار نے جسین لیا ہے جس کے ماتر سے ہم گھر کے انظر بیٹھ ہیں جس کو لاکڈون کہتے ہیں پلیز 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 اس کو ابزرم کیجئے اس کو آپ لائٹل لیجئے بارو سرکار جو بھی قدم لے رہی ہے آپ کی سیفٹی کے لیے آپ کی ویلفر کے لیے آپ کی فیملی کے لیے لیے لے رہی ہے تو اس کو فالو کرو دوسرا چی اس میں سب سے امپورٹن چیز ہے کہ stay at home stay safe have a safe distance that is very very important social distancing is very very important have a good ڈائٹ اور اس کو آپ یہ سمجھے کی لائف میں آپ کو ایک incidents ایک ایسی ہوئی ہے جس نے آپ لوگوں کو گھر میں بٹھا دیا ہے اس کو سجا نہیں مانی لیکن آپ دیکھ کہ آپ کو اس سے فائدہ کتنا ہے اور جب بھی آپ گھر سے گھر کے اندر ہیں گھر کے چار دواری سے آپ باہر نہ نکلئے اور جب بھی آپ کسی آپ سرفس کے کونٹیکٹ میں آتے ہو کسی چیز کے کونٹیکٹ میں آتے ہو ہینڈ واشنگ اور سینٹائزر کا use آپ پریابت کریے اور ہینڈ واشنگ کی جو ٹکنیک ہے ورلڈ ہیلس آرگنیزیشن کے سائٹ کھولیے انہوں نے ایک چھوٹی سی دیکی verändert پلی زب نکلی پوز رپیتی ہن آسان آسان سریزیشن دی موسیقی آدم